ابھی عوام کے ساتھ تمام معلومات شیئر کی جا رہی ہیں لیکن معلومات کبھی بھی کافی نہیں ہوتی یہ ایفرٹ جاری رہے گی اور جو بھی نئی آنے والی معلومات ہوں گی لوگوں کے سوالات ہوں گے ان سب کے جواب ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گے وہ تمام معلومات ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ لوگ بھی سی پیک کے پروسس بننے کے پروسس کا حصہ رہیں اور یہی ایفرٹ ہے اور ہم سب قوم مل کے سی پیک کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور سی پیک کو اپنا روشن مستقبل کی زمانت سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ہی ہم چاہیں گے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائی رہے ہیں ابھی فیس ٹو میں جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ انڈسٹریالائزیشن کے اوپر ہے اور ایگری کلچر کے اوپر ہے اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی ہے اور ٹوریزم کے اندر بھی ہے سوشو اکنومک ڈیولمنٹ کے اندر بھی ہے آپ دیکھیں جو وزیراعظم صاحب کا ایک بین ہے کہ عام لوگوں کو جو ہمارے جو غریب طبقہ ہے ان سب کو غربت سے نکال کر اوپر لے کر آنا ہے سو عام عوام کی خوشحالی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی پیک کا بہت رول ہوگا آنے والے دنوں میں اس لیے جو فوکس ہوگا وہ انڈسٹریلائزیشن سپیشل اکنومک زونز پہ ہوگا ایگری کلچر کی ریفارمز ریویمپنگ کے اوپر ہوگا پریکٹیکلی چائنیز ہمیں مدد کرتے ہوئے ہماری ایگری کلچر میں نظر آئیں گے جیلڈز بڑھیں گی اور آگے جو کنسرنڈ منسٹریز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں کہ جب یہ سارے اقدامات ہوں گے ہماری پروڈیوز زیادہ بڑھے گی ہم ہمارے پاس اگر کوئی لائف سٹاک اور ایگری کلچر کے پروڈیوز ایکسپورٹ کرنے کے ایوینیوز چائنہ میں کھلیں گے جیسا کہ ابھی چائنہ کے ساتھ ایف ٹی اے ٹو بھی سائن ہوا ہے تو وہ ہماری منسٹریز اس پہ بھی کام کر رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کا بینفیٹ میکسیم جانا ہی لوگوں کو ہم اس جیسچر کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا بھی فوکس اسی چیز پہ رہا جب کووڈ آیا تو ایک طرف کووڈ کی وباہ تھی اور دوسری طرف بھوک اور افلاس کا ایک بہت بڑا خطرہ مندلارہ تھا کہ اگر سب کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہماری ایکانومی سٹینڈ سٹل ہو جاتی تو ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا فوڈ کا کرائسز ہو جانا تھا لوگوں کے گھروں کو چلانے کا ایک کرائسز ہو جانا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے اپنے بہادر عوام نے بہت ایک رول پلے کیا اور ہماری ایکانومی چلی ہم نے وبا کے ساتھ بھی ایک مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ ہم ہماری مثال دنیا میں دی جارہی ہے اور اسی طرح ہمارے جو چینی بھائی تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ فولی پارٹیسپیٹ کیا اور ہم اس جیسچر کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں تمام لوگوں نے ایس او پیز کو فولو کیا اور جو بھی چیزیں فیصلہ ہوتی رہیں کس پیس پہ جانا ہے انہوں نے کسی چیز کا پیس رکنے نہیں دیا موسیقا لے